اسلام علیکم ناظرین ایک نینے ویڈیو میں ہوئی شامدید آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شروع کرنے والی ہوں پٹاٹو سٹکس کی ریسپی چلی پٹاٹو سٹکس کی ریسپی بزار سے آپ پٹاٹو سٹکس پلائے کرتے ہیں جو دہ سر پر یا پچاس سر پر آپ کو ناملی پیکٹ ملتا ہے اور اس کے اندر بہت تھوڑے سے چیلز ہوتے ہیں گرمیں ہم ہوت کی سٹکے سے بنا سکتے ہیں کہ بزار میں اسے جو ہم بائے کرتے ہیں وہ کھٹے سے ہوتے ہیں تھوڑے اور مٹچیں اس کے اندر کافی زیادہ ہوتی ہیں تو کٹاس کیلئی کیا ڈالا جاتا ہے اور اس کی کمپیٹ ریسپی کیا ہے بہت ہی سان اور زیادہ سا بنانے کا اس کا طریقہ ہوتا ہے تو آئیے جانتے ہیں کیسے اس کو بنانے تو اس کو بنانے کے لیے سب سے پہلے جو ہے میں آلو چاہیے جیسے کہ اس کا نام ہی پٹاٹو سٹکس ہے تو آلو میں نے آدھا کلو کے قریب لے لی ہیں اور کچھ میں نے کٹ کے رکھ لی ہوئے ہیں تو ایک جو ہے میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ آپ نے گرمیں ہوتی اس کو کس طریقے سے کٹ نہ ہوتا ہے پہلے سب سے پہلے آپ اس کو سلائس میں اس طریقے سے کٹ کر لیں سلائس چوپ لے ہوگے نا وہ بہت زیادہ موٹا نہیں ہونا چاہیے ایسا ہی بلکل ہونا چاہیے جیسے کہ ویڈیو میں آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے بعد بلکل بزاری اس کو شیپ دینے کے لیے اس طریقے سے ہم اس کو کٹ کر لیں گے تیز چھوڑی کے استعمال کرتے ہوئے اس طریقے سے تیز چھوڑی کے لیے اس طریقے سے کٹ کر لیں گے اس کو کس طریقے سے کٹ کرنے کیوں اس کے بعد ہم نے اس قرآن گھر کے لان یر magazines پودر ٹیسپون نمک ایڈ کرنے کے بعد rejected ٹاٹری ٹاٹری تمہیں گے مقدار آپ نے اتنی ہی رکھنی ہے جیسی میں نے آپ کو دکھائی ہے ہاف ٹی سپون سے تھوڑی سے زیادہ اور ون فوٹ ٹی بر سپون سے تھوڑی سی میں نے زیادہ ڈالیا ہاف ٹی سپون سے تھوڑی کام تھی اور اس کے بعد ہم نے اس کے اندر ایڈ کیا ہے کارنٹ فلور کارنٹ فلور جو ہے اس کو کریسپی بنائے گا ایکسٹر کریسپی بنانے کے لیے اس کے اندر ہم کارنٹ فلور ایڈ کریں گے ایکسٹر کریسپی بنانے کے لیے ایکسٹر کریسپی بنانے کے لیے چاور کارنٹ فلور ایڈ کریں ٹو ٹی سپون کے قریب کارنٹ فلور ایڈ کی ہے اور ون فوٹھ ٹی بل سپون کے قریب اس کے اندر میں نے ٹاٹری ایڈ کی ہے ٹاٹری آپ کو کسی بھی پنساز رو سے بہت ارام سے مل جائے گی اس کے بعد ہم نے اس کو کوکنگ آئل یا گھی کے اندر ایڈ کرنے تو اس میں ایک بات کے حیاء رکھنا بہت ضروری ہے کہ اس کو بہت زیادہ گرم ہونا ضروری ہے بہت زیادہ ہائی فلیم کے اوپر اس کو گرم کرنے اور اس کے بعد اپنے فلیم کو میڈیم کر دینا ہے لوگ فلیم کے اوپر ہم اس کو بلکل بھی نہیں بنائیں گے میڈیم فلیم کے اوپر ہم اس کو اچھے سے فرائی کر لیں گے اگر آپ درمیانے تیمپیچر والا کوکنگ آئل کے استعمال کرتے ہو اس کے اندر اگر آپ آلو ڈالیں گے ایکسٹر کرسپی نہیں بنائیں گے اس لئے بہت زیادہ آپ کا کوکنگ آئل کا گرم ہونا بھی ضروری ہے بہت زیادہ گرم کوکنگ آئل کے اندر ایڈ کرنے کے بعد اس کو نکال دے جائیں گے اور اس طریقے سے بلکل بزاری پوٹاٹو سٹکس ہمارے تیار ہو جاتے ہیں اس کے اندر صرف کھٹاس دینے کے لئے ٹاٹری ایڈ کی جاتی ہے جو کہ ہم لوگ جب گرمی چپس وغیرہ یا چینز وغیرہ بناتے ہیں تو ہمیں ویسا ٹیسٹ نہیں ملتا ایسے کھٹاس نہیں ملتی تو اگر آپ پوٹاٹو سٹکس کے اندر تھوڑی سی ٹاٹری ایڈ کر دیں گے تو یہ بلکل آپ کو مارکٹ جیسے جو ہے پوٹاٹو سٹکس ہی لگیں گے اور نہ صرف یہ آپ کو ویڈیو میں بلکل ویسے لگ رہے ہیں بلکہ جب آپ کھاؤ گے تو آپ کو لگے گئی نہیں کہ یہ مارکٹ والے نہیں ہیں دوسرے ٹرائے کریں اپنا ایک سپیس دو شیئر کیجئے گا ویڈیو کو لائک کرنا اور چھنا کو سبسکرائب کرنا مات بھولیں اللہ حافظ موسیقی